السلام علیکم میں ہوں حسان آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے افیشل چلنے ناظرین آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں بڑے مہتاعت ہو کر چلنا پڑتا ہے کوئی چیز کسی سے چھپی نہیں رہتی خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریکہ انصاف کا سوشل میڈیا آپ خود جانتے ہیں کہ بڑا بہترین تحریکے سے آگے جا رہے ہیں اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب الیکشن اپنے سر پر ہے پورے جوان پ رہے ہیں اور دے دنہ دن جنسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں تو ایسے بھی بڑے مہتاعت ہو کر چلنا پڑتا ہے اچانک ایک بہت بڑی خبر بریک ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر بہنچال آتا ہے اور وہ خبر جو بریک ہوتی ہے اور جو بہنچال آتا ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے آتا ہے اب مریم نواز چیپ اورگنائزر ہے پاکستان مسلم علیک نون کی ایک بڑی سیاسی جماعت اور پتہ یہ لگتا ہے جناب ان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور جو ویڈیو جو ہے نا اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف والے جو ٹرولنگ شروع کر رہے ہیں جو اس حوالے سے باتیں شروع کر رہے ہیں ان کے کردار پر باتیں اٹھا رہے ہیں اور اس میں اس کے حوالے سے خاص طور پر ان کے اس پولٹیکل کمپیننگ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اچھا یہ ماجرہ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے وہ ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ بھی کر لیجئے گا اور خاص طور پر ایک ایسی حوالے سے بھی بات کرنا چ چکی ہے جناب کہ مریم نواز ویڈیو لیک کریں گی مریم نواز کے پاس ویڈیوز ہیں آپ کے علم میں ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا انہوں نے اس کا وابیلہ کی ابھی تک مریم نواز کے طرف سے تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے لیکن ہاں مریم نواز کے ویڈیو لیک ہو گئی اب حاجہ جی راسین مریم نواز کے اس کلپ کے طرف اس معاملے کے طرف اس ماجرے کے طرف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں مریم نواز کا ایک کلپ کوئی ان کیا کیا ہے کیونکہ جس بھی انکر نے وہ انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا اس نے بدنیتی کے ساتھ مریم نواز کے اس کلپ کو وائرل کروا دیا اور ایک مخصوص پر طریقے کار سے مریم نواز کے کردار پر اور ان کی ذات پر کیچڑو چھالا گیا تھا اور اس وقت بھی پاکستان تیری کی انصاف ہی تھی جس نے سب سے زیادہ اس کو اپنے پولیٹیکلی جو بھی پرپوزز ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں اس کے لئے استعمال کیا The same is the case with this clip جو بھی آپ کو میں دکھانے لگاؤں اس clip میں بھی پاکستان تیری کے انصاف مریم نواز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کے کردار کو ان کی ذات کو اور ان کی پولیٹیکلی جو بھی معاملات ہیں اس کو target کر رہی ہے اور target کرتے ہوئے وہ ایک narrative جی بیلٹ اپ کر رہی ہے کہ جنب یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں یہ ڈرامے باز ہیں تو ناظرین یہ جو clip آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ clip بڑا interesting clip ہے یہ basically ایک promo shoot کا clip ہے جو کہ مریم نواز کا ایک official promo shoot ہو رہا ہے جو کہ وہ اپنی political companion کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے جی طریقے سے عمران خان صاحب کے clip share ہوتے تھے یا اس طرح کی promo shoot ہوتے تھے تو اس کے بعد proper editing کے بعد وہ آپ لوگ دیکھا کرتے تھے یا پھر ابھی بلاول صاحب کا بھی clip چل رہا ہے یا اس کے علاوہ جو سیراج الحق صاحب کا چل رہا ہے mqm کا چل رہا ہے جتنی بھی جو آتے ہیں اپنی clipping کر رہی ہیں ان کی shoot اس طرح ہوتی ہے کہ ایک team آتی ہے وہ team properly shoot کرتی ہے چیزوں کو اور shoot کرتے ہوئے پھر وہ مختلف lines ہوتی ہیں angles ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ raw footage is editing میں جاتی ہے اور edit ہو کے proper ایک پھر promo بنتا ہے اور وہ آپ کے آت پاس آ جاتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس سارے معاملے اور ماجرے میں کوئی ایسی قابل طرح بات تو نہیں ہے لیکن چونکہ ایک بڑی political party کی chief organizer ہے تو اس میں بات کو بتنگڑ بنانا ہے سوشل میڈیا کا کیا ہے بات کو بتنگڑ بنانا تو بات بتنگڑ بنانا لی اس shoot کے دوران بہت ساری ایسی چیزیں بھی shoot ہوتی ہیں جو کہ public کے سامنے نہیں آتی نہ آنی چاہیے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی یہ جو ویڈیو leak ہوئی ہے یا یہ جو ابھی چھوڑا سا clip آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیغام بھی ہے کیونکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ شاید پیغام دیا ہی گیا ہے کیونکہ اس پورے عرصے میں جب مریم نواز کی وہ کہتے ہیں shooting ہوئی ہے اس میں جتنی بھی time گھنٹا لگا دو گھنٹے لگے تین گھنٹے لگے جتنے بھی shots لی ہیں اس shots لینے کے دوران camera تو on رکھا گیا ہوگا چاہے کہا ہو کہ camera off کر دی ہم نے جس طرح اس anchor کے short میں کہا جی ہے camera off کر دی camera تو off نہیں کیا تھا اب اس میں off the record کتنی باتیں ہوئی ہوں گی ہو سکتا ہے off the record کوئی phone آیا ہو مطلب ہو سکتا ہے کوئی بہاں موجود مریم نواز میں کسی کو کہا ہو کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرو کسی کو ناڑ دیا ہو کسی کی بیسٹ نہیں کر دی ہو مطلب غصے میں آو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ چیز ہیں تو یہ جو پیچھے behind the scene رہتی ہیں تو یہ اگر یہ ویڈیو سامنے آئی نا تو اس کا مطلب بہت ساری اور ویڈیوز بھی ایسے record ہو سکتی ہیں جس میں مثال یہ ہم کیسے کر رہتے ہیں نا کہ یار ابھی تھوڑے دیر کے لیے ترہا شوٹ روکے میں ابھی آتی ہوں تو وہ سائٹ پہ چلے گئی ہیں اب ٹھیک ہے جیش بزاہیتہ شوٹ رک گئی اب recording کا button button تو on ہی رہتا ہے نا recording کا button on ہونے میں کونسا مسئلہ ہے اس کو بچہ اپنے پیس کرنے ہیں ہاں جی camera off ہے جی camera off تو مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی political parties ہیں انہیں موتاحت رہنے کی ضرورت ہے یہ عام بات نہیں ہوتی اور promo shoot ویسے بھی time taking ہوتا ہے long ہوتا ہے اور اس میں بار پر shoots لینے پڑتے ہیں شوٹس لینے پڑتے ہیں تو یہ ایک شوٹ جو آیا ہے اب پتہ نہیں کتنے اور شوٹ ہیں جو کہ مستقبل میں اس حوالے سے آ سکتے ہیں برل پاکستان مسلمین ان کو بڑے موتاحت ہو کر آگے چلنے کی ضرورت ہے اور انہیں ان کالی بھیڑوں پر نظر مارنے کی بھی ضرورت ہے جو کہیں نہ کہیں جا کر دنڈی مارتے ہیں ابھی تو فیلہ دنڈی ہے ایسا نہ ہوکے ڈنڈا مار دیں تو ڈنڈے سے بچنے کے لیے اس ڈنڈی پر ہی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ ہے کہ کراچی میں ایک بچہ شہید ہوگی تھوڑی در پہلے تھوڑی در پہلے اس کی خبر آئی اس کی بنیاد میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایمکیم اور پیپس پارٹی کے کارکونان آپس میں لڑے ہیں اور اس لڑائی میں ان کی مارک اٹھائی ہوئی اور مارک اٹھائی میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کی زد میں یہ بچہ آگیا اور پتہ یہ لگا ہے وہ زخمی ہو کر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے بلاخر دم دھوڑ گیا تو آپ تصور کریں کہ اگر ہم ایمکیم کی بات کریں یا پاکزان پیپس پارٹی کی بات کریں دونوں ہی کراچی کو اور سندھ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں خاص طور پر اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی کو لے کر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں پچھلے تین دہائیوں سے مسلسل ادھر موجود ہیں حکومت کوئی بھی منائے ہوتی اکٹھی تو انہیں آپ دیکھیں کہ کوئی فیورٹ تو نہیں دے سکیں ان کی زندگی میں کوئی بہتری تو ابھی تک نہیں لہا سکیں لیکن ان سے زندگیاں ضرور چین رہی ہیں اور آج بھی مطلب پولٹیکلی کمپیننگ میں ایک بچہ مار دیا اور اس وقت فلڈ کی وجہ سے اور وہاں جو اس وقت ضرور حالت ہے اس کی وجہ سے لوگ تو کیسے ہی مر رہے ہیں اور زندگی ویسے ہی مشکل ہے اور ایک اور مزے کی باب ہوتا ہوں کہ جی بلاول صاحب کی تقریر ہوئی ہے وہ کراچی میں جو انہوں نے جلسہ کیا اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام موقع دیں پانچ سال میں شہر بدل دیں گے اچھا پانچ سال میں شہر بدلنے کی بات کرنے والے عالم یہ دیکھئے کہ اپنے لڑکانہ میں اور اس کے پر رت و ڈیپ ان کا علاقہ ہے جہاں سے یہ کامیاب ہوئے اور اس کے بعد یہ وزیر خارجہ بنے مطلب ادھر جائیں تو آپ کو ایسے لگے جیسے پتھر کے دور میں آگئے ہیں سندھ میں جائیں آپ پتھر کے دور میں چلے جائیں گے اور آج یہ مین شہر کراچی جس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہ گیا اور توفان نے ان کی کلی کھول کے رکھ دی کہ یہ بیسی کلی پچھلے مسلسل تین دہائیوں سے اور پچھلے مسلسل پندرہ سال سے حکمرانی میں ہر طرح کی پاور اپنے پاس رکھتے ہوئے یہ انہیں اس کرتے ہیں اور آج ڈھٹائی دیکھیں مطلب ایک نیکسٹ لیول پر جا کر ہے کہ وہ جی پانچ سال میں اس کی تقدیر کو بدل دیں گے تو کراچی کی تقدیر بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنا مائنڈ بدلیں اور اس کے بعد ہی کچھ بہتر ہوگا اس کے علاوہ ناظرین بڑی اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ تحریک ہے جی پانی دو ووٹ لو اچھا جی لیکن فرق پتہ نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا وہ جی خیبر پختونخواہ کے زلال لنڈی کوتل لکی مربط کرک اور خیبر کے دیگر ہنجر علاقوں میں پانی کا شدید مہران ہے اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے آپ یہ دیکھئے کہ وہاں انتہائی غیر سنجیدگی کے مظاہرہ کیا گیا اور آج بوند بوند کو لوگ ترس گئے بھائی مین ایک پانی ہے وہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ اس کا عالم یہ دیکھے کہ مسلسل دس سال آپ کے خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت تو یہ ہے وہ پروڈیکٹ جو بیسیکلی انہوں نے کیا تو یہ ناکدہ کوکا ان کا مین پروڈیکٹ ہے جو آج انہوں کو بتانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ایک ناکدہ کوکا ہی ہے نا کول رہ گیا ہے اور پانی بھی چھین لیا تم لوگ رہے ہیں ظالم ہو تو اس آپ اپنے بطلب لوگوں سے رہنماؤں سے ضرور پوچھیں اور تحریک انصاف اس کا جواب دے کہ جناب آپ کے دس سال مسلسل جس جگہ پر آپ نے حکم پھرانے کی خیبر پختونخواہ کے ان عام ترین علاقوں میں آپ نے پانی چھین لیا وہاں لوگوں کے لئے پانی دوئین ہیں اور ووٹ لوگ میں سانشم کی رہزت دیجئے اللہ حافظ